اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ اللہ کی فضل و کرم سے آپ سب لوگ خیریت و عفیت سے ہو گئے آج لائیو آنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے یہ ریکویسٹس بھیجی ہیں کہ ساتھ صاحب کوئی اجتماعی بلکہ دعا کی درخواست ہے بہت سارے لوگوں کی طرف سے دعا کی درخواست ہے تو اس لیے بجائے اس کے کہ انڈیویجولی میں ایک ایک کے لیے دعا کروں میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج ہم کلیکٹیولی سب کے لیے دعا کریں جن لوگوں نے بھی دعاوں کی ترخواست بھیجی ہے اور اس کے علاوہ جن لوگوں نے نہیں بھی بھیجی سب کے لیے تاکہ ہم اللہ سبحانہ وتعالی سے اس کی رحمت مانگیں اللہ سے مغفرت طلب کریں اسی لیے جمع ہوئے ہیں تو آئیے آج کے اس مختصر لائف سیشن کا آغاز کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین ایاکا نعبد و ایاکا نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم من الضالین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق نذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد نذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس اللذی وسوس فی صدور الناس من الجنة والناس اللہم صلی علی محمد وعالی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعالی آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعالی آلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعالی آلی ابراہیم انکا حمید مجید اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ ہم عاجز ہیں ناتما ہیں گناہگار ہیں خطاکار ہیں سیاہکار ہیں پر بندے تو تیرے ہیں ہمیں معاف کرتے اے اللہ ہم میں سے وہ لوگ جو جا چکے ہیں تو انہیں بخش دے اے اللہ ان کا عمال نامہ بظاہر تو بند ہو گیا ہے پر باری تعالیٰ تو بڑا رحیم ہے تو بڑا کریم ہے باری تعالیٰ ان کے لیے صدقہ جاریہ جاری فرما دے کہ اللہ کچھ ایسا احتمام کر دے کہ ان کے لیے صدقہ جاریہ کا احتمام ہو جائے اے اللہ اب وہ تیرے ہاں عالم برزخ میں آ گئے ہیں باری تعالیٰ ان کے گناہوں کو بخش دے ان سے جو لگزشیں ہوئیں انہیں معاف کر دے باری تعالیٰ ہم سب خطاکار ہیں سیاہکار ہیں گناہگار ہیں جانے ان جانے بہت گناہ کیے ہیں کبھی معافی مانگنے کی توفیق ہو جاتی ہے کبھی نہیں ہوتی تو باری تعالیٰ تو خاص کرم فرما دے تو خاص رحم فرما دے اے اللہ تو ہمیں بخش دے اے اللہ تو بڑا کریم ہے تو ہمارے پیاروں کو بخش دے اے اللہ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں انہیں بھی بخش دے جو اس دنیا میں ہیں انہیں بھی بخش دے جو اس دنیا میں ہیں انہیں ہدایت عطا فرما باری تعالیٰ ہمیں ہمارے اہل ہماری آل کو ہدایت عطا فرما کہ باری تعالیٰ تو ہم سے راضی ہو جائے اے اللہ ہماری کمیوں کو اے اللہ ہماری کمیوں کو دور فرما باری تعالی ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم بہترین عمل پیش کر سکیں جو کر سکتے ہیں اور تو اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما اے اللہ ہمارے پیاروں کو بخش دیں اے اللہ ہمارے پیاروں میں سے اگر برزق میں کوئی کسی تکلیف کا شکار ہے تو باری تعالی اس کے لئے آسانیاں پیدا فرما اس کی اس تکلیف کو دور فرما اے اللہ عذاب قبر سے ہمیں بھی بچا ہمارے اگلوں کو بھی بچا ہماری پچھلوں کو بھی بچا ہماری آل اولاد قباری تعالی ہدایت کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمیں بھی ہدایت کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اے اللہ تیری رضا ہی اصل کامیابی ہے اگر تو راضی نہیں تو کوئی کامیابی نہیں بس وہی کامیاب ہیں جن سے تو راضی ہے اے اللہ تو ہم سے بھی راضی ہو جا اے اللہ ان سے راضی ہو جا جو ہمیں پیارے ہیں اے اللہ برزخ میں بھی ان سے ملاقات ہو اور عالی درجات میں ملاقات ہو باری تعالی ہمارے بھی گناہوں کو معاف فرما اور ان کے گناہوں کو بھی معاف فرما اللہین میں ہمارے بھی دفتر رکھتے اور ان کے بھی دفتر رکھتے باری تعالی قیامت کے دن ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی فرمانا اے اللہ تو ستار ہے تو ہمارے گناہوں کو ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرمانا اے اللہ ہمیں توفیق ادا فرما کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکیں اس طرح جس طرح معافی مانگنے کا حق ہے اے اللہ ہم تیری عبادت کر سکیں جیسا کہ تیری عبادت کرنے کا حق ہے اے اللہ اے اللہ ہم پہ رحم کر دے اے اللہ ہم پہ کرم کر دے اے اللہ جن کے پیارے بچھڑ گئے ہیں باری تعالیٰ انہیں صبر عطا فرما صبر جمیل عطا فرما اور اس صبر جمیل پر انہیں عجر عظیم عطا فرما اے ہمارے رب اے ہمارے پروردگار تو ہی تو ہمارا پالنہار ہے تیرے سوا اور کہاں جائیں گے نہ کہیں جہاں میں اماں ملی جو اماں ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے افوے بندہ نواز میں باری تعالیٰ جن کی پیارے چلے گئے ہیں جن کی ذمہ داریاں اٹھانے والے چلے گئے باری تعالیٰ پیشک ذمہ داریاں اٹھانے والا تو تُو ہے اے اللہ وسائل پیدا کرنے والا بھی تُو ہے باری تعالیٰ وہ جو پیچھے رہ گئے ہیں اے اللہ تُو ان پہ کرم فرما ان پہ رحم فرما ان کے معاملات سیدھے فرما ان کے لیے ایسی ایسے راہوں سے راستوں سے مشکلوں کو آسان فرما جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہ ہو بے شک تُو ہی رحمان ہے تُو ہی رحیم ہے تُو ہی نہائیت رحم کرنے والا ہے اور تُو ہی نہائیت کرم کرنے والا ہے تُو سب کو دیتا ہے ہمیں بھی دیتے باری تعالیٰ اوروں کو اور عطا فرما ہمیں بھی عطا فرما باری تعالیٰ جو قرضدار ہیں ان کی قرضوں کو دور فرما جن کی روزیوں میں تنگی ہے ان کی تنگیوں کو دور فرما جو علم حاصل کرنے طالب علم نکلے ہیں ان کی علم کے حصول میں مدد فرما جو ماں باپ میں سے کوئی ایک فوت ہو گیا اور اس پر سارے بچوں کی ذمہ داری ہے اس کی ذمہ داریاں آسان فرما اے اللہ ان بچوں کو یہ احساس عطا فرما کہ کتنے محنت سے ماں باپ ان کی پرورش کرتے تاکہ وہ برائیوں اور گناہوں سے بچیں اے اللہ وہ لوگ جو نفس کی کسی بیماری میں پڑ گئے ہیں جس کی وجہ سے جانے ان جانے وہ ایسی گناہ کر بیٹھے ہیں تو اللہ انہیں ہدایت بھی دے اور توبہ کی توفیق بھی عطا فرما باری تعالی کچھ لوگوں کے دل اپنی بیٹیوں سے بڑے سخت ہیں باری تعالی انہیں ہدایت عطا فرما کہ ابھی بھی جاہلیت میں رہ رہے ہیں باری تعالی وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے بدسلوکی کرتے ہیں باری تعالی انہیں ہدایت عطا فرما تاکہ وہ اچھا سلوک کریں اے اللہ وہ عورتیں جو اپنے خابندوں سے برا سلوک کرتی ہیں انہیں ہدایت عطا فرما کہ آپ اس میں پیار محبت سے رہیں اے اللہ ہم میں سے وہ لوگ جو اپنے رشتداروں کے ساتھ اچھے نہیں ہیں اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں اے اللہ محبت اور پیار سے رہیں یہ دنیا کی زندگی تو تھوڑی سی ہے آخر میں پلٹ کے تو تیری ہی طرف آنا ہے پھر کیا کریں گے پھر کیا کہیں گے یہ ایسا احساس ہے جو انسان کو اندر سے جھنجوڑ کے رکھ دیتا ہے وہ ایک لمحے کو سوچے کہ مالی کی احمد دین میں نے اس رب کے آگے ایک دن کھڑے ہو کے جواب دینا ہے کیا جواب دوں گا اس کو اس نے پوچھ لیا تو کیا کہوں گا باری تعالی ہمیں معاف کر دے ہم خطاکار ہیں ہم گناہگار ہیں پر تو کریم ہے تو رحیم ہے سستتار ہے تو غفار ہے تو علام الغیوب ہے اے باری تعالی تو ذو الجلال والاکرام ہے ہمیں معاف کرما اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم کے صدقے ہمیں معاف فرما اے اللہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کا وسیلہ تیرے درم پر رکھتے ہیں باری تعالی اس وسیلے کے توسط سے ہمیں معاف فرما اے اللہ ہمارے اگر کوئی نیک کام تیرے حضور قبول ہیں تو نیک کاموں کے وسیلے سے ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالی ہمارے حال پر رحم فرما ہمارے قرضوں کو اتار دے ہماری زندگیوں کو سوار دے ہماری دنیا اور آخرت کو سمار دے باری تعالی تو ہم سے راضی ہو جا تو ہم سے راضی ہو جا اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم اللہم بارک علی محمد وعلا یا ذُلجلالی والاکرام یا غفار یا غفار یا غفار اللہم صلی علی محمد و علی محمد برحمتی کے ارحم الرحمن آپ لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ اس اجتماعی دعا میں آپ لوگ شریک ہوئے اللہ عز و جل سب کے لئے آسانیاں پیدا فرمائے آمین یا رب العالمین مجھ آجس کو مجھ گناہکار کو مجھ خطاکار کو یہ اپنی دعاوں میں شامل رکھئے گا حال بہت برا ہے بہت برا ہے ڈرتے ہیں قدم قدم پاؤں چلتے چلتے ڈرتے ہیں پتہ نہیں ہوگا کیا ہوگا کیا السلام علیکم ورحمت اللہ مجھ گا سلام علیکم ورحمت اللہ مجھ گا سلام علیکم ورحمت اللہ جسیز ڈرتے ہیں رکھنے دعا